دوستوں ہمارے سور منڈل کے جنمداتا سورج کے بھی کئی ایسے رہسے ہیں جو آج تک چھپے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں آج تک ہم لوگوں کو پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن پھر بھی دنیا بھر کی سپیس ایجنسی مشن کر کے سورج کے بارے میں جانکاری اکٹھا کرنا چاہتی ہے ناسا نے ایک بار سوری مشن کیا تھا جس میں سورج کی بھیانک آوازوں کو ریکارڈ کیا گیا ہے سوری ایک تارہ ہے جو پرتھوی سے ایک سو پچاس ملین کلومیٹر دور سور منڈل کے کیندر میں موجود ہے حالانکہ دھرتی سے دیکھنے پر ہمیں سوری ایک شانت چمکتی ہوئی پیلی گیند کی طرح دکھائی دیتا ہے لیکن اصل میں یہ اتنا آشانت ہے کہ اس کے پاس جاتے ہی اس کے تیور آواز کسی بھی جیو کو بہرا بنا سکتی ہے اور یہ اتنا زیادہ شکتیشالی ہے کہ کچھ ہی پلوں میں بڑے بڑے گرہ جلا کر راکھ کر سکتا ہے ساتھ ہی یہ اپنے اندر کئی ایسے رہش سے سمیٹے بیٹھا ہے جس کے جواب ڈھونڈنا کافی ضروری ہے اس لیے دنیا بھر کے سپیس سائنٹسٹ ہمیشہ سوری میں سب سے زیادہ دلچسپی دکھاتے ہیں سوری کے بارے میں جاننے کے لیے آج تک کل بائی سوری مشن بھیجے گئے ہیں وہیں اب اسرو نے بھی اپنا سولر مشن آدیتی L1 لانچ کر دیا ہے جو سوری کے کئی رہشیوں سے پردہ اٹھائے گا لیکن آج ہم آپ کو سوری کی ایسی رہش سے مئی آوازیں سنانے والے ہیں جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے کھڑے ہو جائیں گے اس لیے ویڈیو کو پورا انت تک ضرور دیکھئے گا دوستوں سوری کے سٹڈی کرنے کے لیے بھیجے گئے بائیس مشن میں سب سے زیادہ سولر مشن امریکی سپیس ایجنسی یعنی ناسا دوارہ بھیجے گئے ہیں جن میں سے سب سے خاص مشن تھا بارہ اگست دو ہزار اٹھارہ کے دن لانچ کیا گیا پارکر سولر پروب پلس ناسا کے اس مشن کا لکش سوری کے جتنا ہو سکے اتنا قریب جا کر سوری کے باہری واتاورن اور سور توفانوں کے بارے میں سٹڈی کرنا تھا اس کے لیے یہ پچھلے پانچ سالوں سے انڈاکار راستے پر چلتے ہوئے سوری کی پرکرمہ کر رہا ہے اور اپنے آربٹ میں سوری کے سب سے نزدیک پہنچنے کے دوران یہ کئی فوٹو، آوڈیو اور ویڈیو اور باقی سارے ڈیٹا کلیکٹ کر کے ناسا کو بھیجتا ہے اس کے لیے اس میں کئی کیمرے مائک اور ایڈوانس پیلوڈ اپکرن لگے ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ اپنے مشن کے سات سالوں کے عوضی میں پارکر سولر پروب پلس سوری کے چوبیس چکر کاٹنے والا ہے اور آخری میں سوری کے سب سے نزدیک یعنی چھ دشملہ دو ملین کلومیٹر کی دوری پر پہنچنے والا ہے کیونکہ اگر یہ اور زیادہ پاس گیا تو سوری کی گرمی اسے جلا کر راکھ کر دے گی ساتھیوں اپنے اس تھکانے والے لمبے مشن کے دوران پارکر سولر پروب نے سوری کے کئی رہسیوں سے پردہ اٹھایا ہے اور آج ہم آپ کو اس سولر پروب دوارہ ریکارڈ کی گئی سوری کی الگ الگ آوازیں سنانے جا رہے ہیں ساتھی آپ کو اس سولر پروب دوارہ کھینچی گئی سوری کی کچھ فوٹوز بھی دکھائیں گے جس سے سوری کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ ہی بدل جائے گا لیکن یہ آڈیو سنانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ انترکش میں آواز گمن نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں ساؤنڈ کے ٹریول کرنے کے لیے کوئی میڈیم موجود نہیں ہے اس لیے ان آڈیو کلپ کو ناسا نے اس ڈیٹا کا استعمال کر کے بنایا ہے جو پارکر سولر پروب نے کلیکٹ کر کے بھیجے ہیں اس ڈیٹا میں سوری کا واتاورن گیس اور پارٹیکل کی پریسر ویب شامل ہے اور ہماری ڈیلی لائف میں ہم ان پریسر ویب کو آواز کے روپ میں سنتے ہیں اس لیے ان کی فریکونسی اور امپلیٹیوڈ کو میجر کر کے ویگیانکوں نے اس آواز کو آڈیو کا روپ دے دیا ہے تو چلیے اب سوری کی خوفناک آوازوں کو سنتے ہیں سوری کی پہلی بھیانک آواز کو سنتے ہیں سب سے پہلے آپ جو گھر گھراہٹ اور ڈراؤنی آواز سننے والے ہیں اسے سوری کے واتاورن میں پرویش ہوتے سمائے پارکر سولر پروب نے ریکارڈ کیا تھا یہ آواز سوری میں موجود پلازما اور الیکٹریکل چارج پارٹیکل میں ہونے والے بدلاو کے پریورتن کے ڈیٹا کی فریکونسی اور امپلیٹیوڈ کے ڈیٹا کو ریکارڈ کر کے بنائی گئی ہیں تو آئیے سنتے ہیں اس خوفناک آواز کو آپ کو بتا دے کہ ناسا کا پارکر سولر پروب جب سوری کے واتاورن کے سب سے باہری حصے یعنی کورونا کے پاس پہنچا تھا تب ہی آواز ریکارڈ کی گئی تھی اس کے ساتھ ریکارڈ ہوئی ویڈیو فوٹوز میں آپ اُبلتے ہوئے سولر پارٹیکلز کو تیزی سے انترکش میں جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس آواز کو لے کر ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ سوری کے واتاورن میں موجود گیسوں کے دباو میں تیزی سے ہو رہے پریورتن کی وجہ سے آواز اوپر نیچے ہو رہی ہے سوری کی دوسری رونگٹے کھڑی کر دینے والی آواز اس آواز کو پارکر سولر پروب نے سوری کے اور قریب جا کر وہاں کے واتاورن میں موجود گیسوں کے بدلاو کو سٹڈی کر کے بنایا ہے جو کی کافی رہ سمائی ہے اور ایسی آواز آپ نے آج تک کبھی نہیں سنی ہوگی اگر آپ نے یہ ریکارڈنگ گوھر سے سنی ہو تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہ آواز کبھی کبھی زیادہ سنائی دیتی ہے تو کبھی کبھی کافی کم ہو جاتی ہے واقعی میں اگر آپ اس آواز کو کسی ہورر ویڈیو کے ساتھ لگا دے تو دیکھنے والے کے پسینے چھوٹ جائیں گے اس سے جڑی ٹیکنیکل ڈیٹا پر گوھر کریں تو جب سولر پارٹیکل سوری کی میکنیٹک لائنز جو آوٹر سپیس پر جا رہے ہوتی ہے ان کے راستے پر چلتے ہوئے سوری سے باہر نکلتے ہیں تب ان میں ہونے والے پریشر کی وجہ سے ہمیں یہ آوڈیو سن کر ایسا لگتا ہے کہ مانو زور سے سیٹی بج رہی ہو سوری کی تیسری اور حیرت میں ڈالنے والی آواز ساتھیوں جب واتاورن میں موجود پارٹیکلز گرم ہوتے ہیں تو گرمی سے چارج ہو جاتے ہیں اور ان کے پریشر میں بھی بدلاو ہوتا ہے یہ تیسری آوڈیو ہائی چارج پارٹیکل میں ہونے والے بدلاو کی آواز ہے آپ کو بتا دیں کہ آوڈیو کلپ کو ریلیز ہونے کے بعد دنیا بھر کی سپیس ایجنسی نے ناسا کی کافی واہواہی ہوئی تھی کیونکہ یہاں پارکر سولر پروب نے سوریہ سے نکلنے والی بہت ہی خاص طرح کی آواز ریکارڈ کی تھی اور اگر آپ اسے دھیان سے سنیں گے سوریہ کی چوتھی آواز تو چونکانے والی ہے ساتھ ہی یہ آواز سن کر آپ کو ایسا لگے گا کہ مائک سے تیز ہوائیں ٹکرا رہی ہو کیونکہ جب بھی کوئی ویکتی آواز کو آؤٹڈور میں ریکارڈ کرتا ہے تو اس کے پیچھے اسی طرح کی چرچرہ ہٹ کی آواز ریکارڈ ہوتی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ سوریہ کے سب سے خطرناک شاستر کی آواز ہے جو کسی بھی سری سٹائل اومجیکٹ کو تباہ کر سکتی ہے اس کی آواز ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سور توفانوں کی جو اتنے تیور ہوتے ہیں کہ انترکش میں کئی بار بھینگ کر تباہی کرتے ہیں حالانکہ پرتفی کی میگنیٹک فیلڈ ہمیں ان سور توفانوں سے بچائے ہوئے ہیں خیر اس آواز کی بات کریں تو یہ سور توفانوں سے نکلنے والی خاص طرح ڈسپلسف ویب کی آواز ہے جس کی فریکونسی کافی تیزی سے بدلتی رہتی ہے سورج کی پانچوی بھیانک خوفناک آواز دوستوں آپ کو یہ آواز چوتھی آوڈیو سے ملتی جلتی لگی ہوگی کیونکہ یہ ان ڈسپوز ویب کی آواز ہے جو سور توفان کے ذریعے سفر کرتی ہے حالانکہ پارکر سولر پروب نے اس آواز کو اور زیادہ قریب جا کر ریکارڈ کیا ہے جو سوریہ پر چلنے والی تیز ہوائے اور میگنیٹک فیلڈ میں ہونے والی بدلاووں کو درشاتی ہے ان کو لے کر ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ اگر سور توفانوں کے ذریعے یہ آواز پرتھوی کے واتاورن میں پہنچ جاتی ہے تو ہماری پرتھوی کے آربٹ میں گھوم رہی ہزاروں سیٹلائٹ کے سگنل کو کمزور کر سکتی ہے اس رو کے دوارہ بھیجا گیا عادت سوریان اسی کے بارے میں سٹڈی کرے گا جس سے کی بھوشی میں سور توفانوں سے بچا جا سکتا ہے تو دوستوں آپ کو ان پانچوں آوڈیو کلپ میں سے کونسی آوڈیو سب سے بھیانک اور ڈراؤنی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے تو چلیے دوستوں اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اپنے مطروں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی جانکاری مل سکے اور اپنے بھروسے مند چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی والے آئیکن کو آل پر سیلیکٹ کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں کسی اور نالجیبل ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے دھنیواد ملتے ہیں